ہلو گئی ساتھ میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں All of us are dead movie کی کہانی کو تو کہانی کی شروعات میں ہمیں کوریا کے ایک سکول کو دکھا جاتا ہے جہاں پر چار بچے ایک ماسوم بچے کپل ضرور کر رہے تھے اس لڑکے کا نام تھا جنسو اور باقی سارے لڑکے اسے بہت بیرہمی ترگیسیں مارنے لگتا ہے اسی بچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگتا ہے اور دیرے دیرے وہ ایک زومبی میں بدل جاتا ہے اس کے بعد وہ ان لڑکوں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہ چھل سے نیچے گر کر بہوش ہو جاتا ہے اگلے سین میں ہم جنسو کو ہسپیٹل میں دیکھتے ہیں جہاں پر اس کے پیتا جس کا نام تھا میشٹر لی اس سے ملنے کیلئے اس کے پاس آتا ہے اسی بچہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنسو اور میشٹر لی دونوں کو ہی پتا تھا کہ جنسو ایک زومبی میں بدل سکتا ہے خیر اس کے بعد جنسو اپنے ڈیڈ کے اوپر ہی حملہ کرنے لگتا ہے جس وجہ سے میشٹر لی ایک بائیبل کی مدد سے جنسو کو مار کر بہوش کر دیتا ہے آگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سکول کے سبھی سٹوڈنٹس کافی زیادہ خوش تھے کیونکہ گرمیوں کا سیزن ختم ہو کر وینٹر کا سیزن آ رہا تھا اسی بچ ہم دیکھتے ہیں کہ سکول کے سبھی سٹوڈنٹس اپنے سکول کو کلین رکھنے کیلئے خود ہی اپنے سکول کو ساف کرنے لگتا ہے جیسا کہ ہم بھی بچپن میں کرتے تھے لیکن ہم ساف کرنے کے وجہ گندہ کرنے میں زیادہ بھروسہ رکھتے تھے خیر اس کے بعد ہمیں سائنس لیب کو دکھا جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکی نیند سے اٹھ رہی ہوتی ہے دراصل یہ لڑکی اسی گروپ کا ایک میمبر ہے جس کو ہم نے مووی کے سٹارٹنگ میں جیمسو کو مارتے ہوئے دیکھا تھا وہ لڑکی نیند سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی اسے لیب کے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے جس وجہ سے وہ اسے چیک رہنے کے لیے اندر جانے لگتی ہے اور اندر پہنچ کر اسے کافی سارے چوہے دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ایک باکس کے اندر بند تھے اسی دوران وہ ایک چوہے کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہ چوہا اس کے انگلی کو کٹ لیتا ہے جس وجہ سے اس کے انگلی سے کھون نکلنے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چوہا دیرے دیرے ایک زومبی میں بدل جاتا ہے اس کے کچھ دیر بعد وہاں پر میسٹر لی بھی پہنچ جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ میسٹر لی اس اسکول کا سائنس ٹیچر ہے خیر اس کے بعد میسٹر لی کو جب پتا چلتا ہے کہ اس چوہے نے اس لڑکی کو کٹا ہے تب ہی وہ اس لڑکی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے لیب کے اندر ہی بند کر دیتا ہے اس کے بعد ہم سین نام کے ایک سٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ گھر جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس اس کے کچھ اور دوست پہنچ جاتے ہیں اور وہ اسے پارٹی دینے کے لیے کہتا ہے دراصل سین کے مام نے آج ہی ایک ریسٹوڈنٹ اوپن کیا ہے جس میں کی وہ چکن بیریانی بناتا ہے اسی لیے سین کے دوست اسے پارٹی دینے کے لیے کہتا ہے اور سین بھی رات کو اپنے دوستوں کو اپنے ریسٹوڈنٹ میں لے کر جاتا ہے اسی دوران جب وہ لوگ دینے کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک لڑکی جس کا نام انجو ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ ان کے سائنس ٹیچر یعنی میسٹر لی کچھ دینوں سے کافی زیادہ دکھی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ سب کچھ سوچ کر وہ ڈپریشن میں ہے کھر دینے ہو جانے کے بعد جب وہ لوگ گھر جا رہے تھے تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ سین انجو کو پیار کرتا ہے لیکن وہ انجو سے کافی زیادہ ڈڑھتا بھی ہے اسی لئے وہ انجو کو کچھ بھی نہیں بتاتا اسی دوران انجو سے اس کی ہیر کے بارے میں پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے ہیر کھلے میں اچھا لگتا ہے یا بدا ہوا جس کے جب آپ میں سین کہتا ہے کہ اس کا بال کھلے ہوئے میں زیادہ اچھا لگتا ہے اور ان ساری چیزوں سے سین کو لگتا ہے کہ انجو بھی اسے پیار کرتی ہے خیر دوسری طرف ہم اس لرکی کو دیکھتے ہیں جس کو مسٹر لی نے لیب کے اندر باند کر رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ انجو جب اپنے ڈیڈ کے ساتھ بیک پسٹ کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے بعد سیم آ کر اسے اسکول جانے کیلئے بلاتا ہے دراصل انجو اور سیم ایک ہی اپارڈمن میں رہتا ہے اور وہ لوگ ایک ہی ساتھ اسکول جاتے ہیں اسی بچ راستے میں وہ دونوں ایک مزیدار گیم کھیلتا ہے اور اس گیم میں جو بھی ہارتا ہے وہ جیتنے والے کے بیک کو اسکول تک لے کر جاتا ہے آج اس گیم میں انجو ہار جاتی ہے اور اسے سین کے بیک کو اسکول تک لے کر جانی پڑتی ہے اس کے بعد ہم ان لڑکوں کے گروپ کو دیکھتے ہیں جس نے مووی کے سٹارٹنگ میں جنسو کو مارا تھا وہ لوگ ایک لڑکا اور لڑکی کو اسکول سے دھمکا کر اسکول کے پیچھے ایک بیلڈنگ میں لے کر آتا ہے اس کے بعد وہ لوگ اس لڑکے کو بہت ہی بری طریقے سے مارنے لگتا ہے کیونکہ ان لوگ کو شک تھا کہ وہ لڑکا پرنسپل کو گامپلین کیا ہے کہ ان لوگوں نے جنسو کو مارا ہے جس وجہ سے وہ لوگ اس لڑکے کو بہت ہی بری طریقے سے مارتا ہے اور اس کی دوست یعنی اس لڑکی کو ننگا کر کے اس کی ویڈیو بنانے لگتا ہے اسی بیچ ہم سویو نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اس بیلڈنگ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ اس لڑکی کو بچا کروان سے لے کر جاتا ہے اس کے بعد سویو جب اپنے کلاس میں جا رہا ہوتا ہے تب ہی انجو سے دیکھ کر اپنے بالوں کو کھول لیتی ہے جس کو دیکھ کر ہمیں ساپ پتہ چل جاتا ہے کہ انجو سیم سے نہیں بلکہ سویو سے پیار کرتی ہے کھر کلاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیم اور سویو کافی اچھے دوست ہیں اور وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں تب ہی وہاں پر کلاس کے ٹیچر بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ بچوں کو پڑھانے لگتی ہے اسی بیچ وہ بچوں سے پوچھتی ہے کہ سکول کی ایک لڑکی کچھ دنوں سے گائب ہے تو اگر کوئی اس لڑکی کے بارے میں جانتا ہے تو وہ اسے بتا سکتا ہے تب ہی ایک لڑکا کہتا ہے کہ اس نے اس لڑکی کو آخری بار سکول کے سائنس لیب میں دیکھا تھا جس کو سننے کے بعد وہ ٹیچر سائنس لیب میں جاتی ہے اور میسٹر لی سے اس کے بارے میں بات کرتی ہے تب ہی اسے لیب کے اندر سے کچھ عجب آوازیں سنا دیتی ہے جس وجہ سے وہ اس لیب کو چیک کرنے کے لیے جاتی ہے پر میسٹر لی اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آواز چوہے کا ہے اور یہ سب کچھ کہہ کر وہ اسے یہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے جس وجہ سے وہ ٹیچر ہوا سے چیلی جاتی ہے دوسری طرف ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کو میسٹر لی نے باندھ کر رکھا ہوا تھا اور وہ دیرے دیرے زومبی میں بدلنے لگتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ پورا زومبی میں بدل جاتی تب ہی وہاں پر میسٹر لی آ کر اسے ایک انجیکشن دے کر بہوش کر دیتا ہے اس کے بعد میسٹر لی پھر سے کلاس لینے کے لیے جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے ابھی بھی اس لڑکی کو پریشان کر رہے تھے جس کو ان لوگوں نے انڈریس کر کے اس کی ویڈیو بنایا تھا کھر میسٹر لی کلاس میں ایک وائرس کے بارے میں بات کرتا ہے جہاں پر وہ کافی کانفیڈینٹ ہو کر یہ کہتا ہے کہ بوک میں جو لکھا ہوا ہے وہ گلت لکھا ہوا ہے دراصل میسٹر لی لی لائب میں اس زومبی وائرس کو دیکھ کر آیا ہے اس لئے وہ اتنا زیادہ کانفیڈینٹ ہے ادھر دوسری طرف ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں تو کسی طریقے سے اپنے ہاتھ پیر کو فری کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے اور اسکول ٹیچر کے پاس آ کر پہنچ جاتی ہے جہاں پر پہنچ کر وہ کلاس ٹیچر سے کہتی ہے کہ میسٹر لی نے اسے پکڑ کر رکھا تھا اب یہ سب کچھ سن کر وہاں پر موجود سبھی سٹوڈینٹس کافی زیادہ ڈرز جاتے ہیں اور میسٹر لی کو الٹا سیدھا کہنے لگتے ہیں ادھر اس لڑکی کی حالت کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی اس لیے سویو اسے میڈیکل روم میں لے کر جانے لگتی ہے اور وہی اونجو بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی اس کے بعد جب وہ لوگ اس لڑکی کو بیڈ میں لیٹانے کی خوشش کرتے ہیں تب یہ لڑکی اچانک اینجو کے ہاتھ میں کٹ لیتی ہے دوسری طرف ہم کلاس کے سین کو دیکھتے ہیں جہاں پر سبھی سٹوڈینٹس یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ میشٹر لی نے اس لڑکی کے ساتھ اس لیے اتنا برا کیا کیوں کہ وہ لڑکی میشٹر لی کے بیٹے کے ساتھ بہت ہی برا کرتی تھی ایکشلی مووی کے سٹارٹنگ میں جنسو کو جو مار رہا تھا اس میں یہ لڑکی بھی موجود تھی ادھر سکول میں ایک لڑکی کی حالت کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی اس لیے وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر جانے لگتی ہے تب ہی سینڈی وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اونجو کو اس لڑکی نے کٹا ہے اس لیے وہ اونجو کو بچانے کے لیے اس لڑکی کے پاس جانے لگتا ہے لیکن جب وہ میڈیکل روم میں پہنچتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا دوسری طرف ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کو ایمبولنس میں اٹھا کر وہاں سے لے کر جائے جاتا ہے اور وہی اونجو کو بھی فرسٹ ایٹ دے دیا جاتا ہے کیونکہ اس کو بھی اس لڑکی نے کٹا تھا خیر اس کے بعد اونجو کلاس میں جاتی ہے اور سویون کے پاس آ کر اسے پروپوس کر کے اسے ڈیٹ پر چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ دنوں وہاں پر کچھ باتیں کرتے تب ہی وہاں پر سین پہنچ جاتا ہے جس وجہ سے اونجو سین کے اوپر ناراضو کر وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف ہم میشٹر لی کو دیکھتے ہیں جو لیب میں آ کر دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی لیب سے گائب ہے اس لیے وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے اور تب ہی باقی سارے ٹیچرز بھی وہاں پر آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے پرنسیپل کے آفیس میں لے کر جاتا ہے وہاں پر پہنچ کر وہ پرنسیپل کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پرنسیپل اس کی ایک بھی بات نہیں سنتا تھوڑی دیر میں وہاں پر پولیس کی ٹیم بھی آ جاتی ہے اور وہ لوگ میشٹر لی کو گریپ تر کر لیتا ہے دوسری طرف ہم اسی سکول کے ایک ٹیچر کو دیکھتے ہیں جس کو اس لڑکی نے کٹ لیا تھا جس وجہ سے وہ دھیرے دھیرے زومبی میں بدل رہی تھی ادھر اسکول میں باقی سارے سٹوڈنٹی فن بریک کے لیے کینٹین پر جاتے ہیں جہاں پر آنجو اپنے دوست سے کہتی ہے کہ وہ سویون سے پیار کرتی ہے اور وہ کیسے سویون پر امپریس کر سکتی ہے ادھر ہم سویون کو دیکھتے ہیں جو سکول کے ایک دوسرے لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا تھا جس کو دیکھ کر ہمیں پتا چلی جاتا ہے کہ سویون اونجو سے نہیں بلکہ اس لڑکی سے پیار کرتا ہے دوسری طرف ہم اسی گینگ کے دو لڑکوں کو دیکھتے ہیں جس نے مووی کے سٹارٹنگ میں جنسو کو مارا تھا وہ لوگ پرینسپل کے آفیس میں جا رہے تھے لیکن تبھی ایک ٹیچر جو کی زومبی میں بدل چکی تھی وہ ان کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے اس کے بعد وہ ان میں سے ایک لڑکے کو بہت بری طریقے سے مار ڈالتی ہے اور دوسرا لڑکا یہ سب کچھ دے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پر وہ ٹیچر اسے بھی کسی طریقے سے پکڑ لیتی ہے اور اسے بھی جان سے مار ڈالتی ہے اس کے بعد ہمیں اس لڑکی کو دکھا جاتا ہے جس کو اس گینگ کے لڑکے نے نیروس طرح کر کے ویڈیو بنایا تھا وہ لڑکی ان ساری چیزوں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان تھی اس لیے وہ چھت سے کود کر جان دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس بیلڈنگ سے کود تھی تب ہی وہاں پر ایک لڑکا پہنچ جاتا ہے اور وہ اسے اس بیلڈنگ سے کودنے سے منا کرتا ہے دراصل وہ لڑکا اس لڑکی سے پیار کرتا تھا اس لیے وہ اسے خود خوشی کرنے سے منا کرتا ہے لیکن وہ لڑکی سننے والی نہیں تھی تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ سکول کے کافی سارے بچے بھوکے بن چکے تھے اور وہ لوگ انسانوں کو مار کر کھا رہے تھے اس کے بعد ہمیں کالیج کینٹین کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر سٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کیا چل رہا ہے تب ہی انجو دیکھتی ہے کہ کافی سارے سٹوڈنٹ جومبی بن چکے تھے اور وہ لوگ ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے جس وجہ سے کانٹین کے اندر بھگدر مجھ جاتا ہے اور انجو اہی پر ہی گر جاتی ہے اس کے بعد ایک جومبی انجو کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے اور دوستو یہیں پر ہی اس سیریز کی فرسٹ پارٹ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اس سیریز کی ٹوٹل بارہ اپیسوڈ ریلیز ہوا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں نے فرسٹ اپیسوڈ کو کیا ہے تو اگر آپ چاہتے ہو کہ میں باقی سارے اپیسوڈ کو بھی آپ کے سامنے لے کر آؤں تو آپ مجھے کومنٹ میں بتا سکتے ہو باقی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ہی ویڈیو میں تب تک کے لیے جہند